ہمارے بزرگوں نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ہم نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا اور ہم نے مختلف سیاسی پاکیوں کو اختدار سے نوازا برسوں آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا اس کے بعد چودری چرن سنگھ نے لوگ دل بنائی آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا پھر اس کے بعد سماجوادی پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کو آپ نے اوٹ دے کر کامیاب کیا میں آپ کو یہ بکلانے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور برسرگوں اب کی بار آپ کو اپنی خیادت کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اتر پردیش کے حالات پر نظر دالیں گے تو بھارت کی جمہوریت اور اتر پردیش کی جمہوریت کی ایک تل حقیقت ہے اور وہ تل حقیقت یہ ہے کہ جس سماج جس برادری کے پاس اس کی سیاسی طاقت ہوگی اس کی لیڈرشپ ہوگی یا اس کی خیادت ہوگی انہی اسی سماج کے مسائل کو تکالیف کو سنا جاتا ہے جس سماج کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس سماج اپنے لیے انصاف کرا سکتی ہے وہ سماج اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کر لیتا ہے میرے آنے کا مقصد اتر پردیش کا صرف یہی ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر یہاں پر آ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کا حال جانتا ہے میں اپنی محبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے میں اپنی زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی سیاسی خیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اگر کوئی حسد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا اگر کوئی حسد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو جس کو ہمارے بذرگوں نے اپنے خون سے سیچا جس کو ہمارے موزی ظلماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے کر اپنی جانوں کے دیم خربانی کو دی یہ سرزمین جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اثلاف کی نشانی آئے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور قمرانی کی آج اگر اسی سرزمین پر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے ہمارے آسوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے آج اسی سرزمین میں ہمارے لیے سکول نہیں کھولے جاتے ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا محصر انتظام نہیں کیا جاتا آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور قمرانی جہاں پر انہوں نے علم کی شما کو جلایا آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لیے دھیک ماننا پڑتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں ان تمام حضرات سپیل کر رہا ہوں